اس لئے عاشقان رسول کی صحبت میں راہ کریں اور عاشقان رسول کی صحبت پانے کا بہترین ذریعہ مدنی کافلیں دیکھو آپ ہو سکتا ہے بعد ہوں گے کہ سال سے آ رہے ہوں گے اجتماع میں دو سال سے آ رہے ہوں گے آپ بہتر گھنٹے یعنی تین دن آپ مدنی کافلہ میں سپر کر کے دیکھیں اگر نہیں دیکھا دو آپ کو شایدیوں لگے گا کہ جو دل میں نرمی پیدا ہوئی رقت پیدا ہوئی جو جذبہ ملا ایک سال سے اجتماع میں آتا تھا اتنی بات نہیں تھی جتنی اری کافلے میں کیا جادو کر دیا کافلے والوں نے ایک دم مطلب دل نرم ہو گیا اور بس جذبہ پیدا ہو گیا جب میں باعمل بنوں گا کافلے والوں نے مجھے تحجد پڑھائی مجھے اشراک چاش پڑھائی مجھے یہ ملا مجھے وہ سیکھنے کو ملا تو وہ صحبت صحبت ہوتی ہے عاشقہ نزل کی صحبت جو ہے نا وہ صحبت رنگ لاتی ہے تو اس لئے مدنی کافلے کیونکہ مدنی کافلے میں فائدہ زیادہ ہے اجتماع میں فائدہ نہیں ہی نہیں کہہ رہا ہے بہت فائدہ ہے لیکن اجتماع کے مقابلے میں مدنی کافلے میں فائدہ زیادہ ہے علم دین سیکھنے کے تعلق سے عرض کر رہا ہوں تو اس لئے آپ کو شیطان زیادہ سستی مدنی کافلے میں دل آگئے اجتماع میں تو آئی جاتے ہیں اب آنے والے آتے ہیں بعض بیچارے اثر کی نماز سے آ جائیں گے مغرب کی نماز سے آ جاتے ہیں اور جو مطلب کچھ سیکھ لیتے ہیں شاید اس لیے یا پتہ نہیں کیوں شروع میں جلدی آتے ہیں پھر اس شیطان سست ڈال لیتا ہے یا آپ بہت سیکھ لیتے ہیں مبلک کا بیان ان کو ضرور ہوتی نہیں ہے سمجھتے ہیں کہ میرے کو سواتا ہی ہے تو یہ آخر میں آتے ہیں شاید دوستوں سے ملنے آتے ہیں یا بستوں پر گھومنے آتے ہیں کیا کرتے ہیں تو یہ لیت آتے ہیں تو ایسا نہ کیا کریں بھلے آپ سیکھ گئے آپ سکھانے والے بن جائیں تو آپ آئیں گے آگے تو سیکھ بھلے سیکھا بھا بھا بول رہا ہے آپ کو تب بھی سواب ملے گا دور شریف پڑھنا آتا ہے نا آپ کو آتا ہے نا تو پڑھو صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی مقم آپ کو یہ سوچے کہ میں کیوں پڑھو میرے خدا آتا ہے تو صلاب سے محروم رہے جائے گا تو جو آتا ہے اس کو بھی سیکھنے میں انشاءاللہ ثواب ملے گا تو علم ایک ایسا مطلب یہ انہیں کے خزان ہے کہ اس کو جتنا خرچ کریں گے اپنے یہ گھٹتا نہیں بڑھتا چلا جاتا ہے تو علم کو آپ جتنا اس کی تقرار کرتے رہیں گے سنتے رہیں گے سیکھتے رہیں گے اتنا یہ پکا پکا اور پکتے سے پکا ہوتا رہے گا تو مرتے دم تک علم سیکھتے رہنا ہے کون کو نیت کرتا ہے مدنی کافلے کی گیارہ گیارہ بارہ تیرہ ربیوں نور شریف کو مدنی کافلوں کی ایک تحریک ہے انشاءاللہ اپنی جمعہ افتہ اتوار کہ جشنہ ولادت اپنے علاقوں میں نہیں منانا ہے دوسرے علاقوں میں جا کر مرحبہ کی دھویں مچانی ہیں ماشاءاللہ دیاتوں میں جا کر مرحبہ کے نارے لگانے اپنے کو تو اس کے لئے آپ کی مجھے ضرورت ہے میرا ساتھ دیجئے اور مدنی کافلوں کے مظافر بنیے بلکہ بھاپا اس وقت تو باہر سے کوئی کال بھی آئی ہوئی ہے اگر انہیں بھی کافلے کی دعوت ہو جائے ہاں وہ اپنے اپنے یہاں پر سب حصہ پوری دنیا کے لئے اعلان ہے کہ اپنے علاقے کے بجائے دوسرے علاقے میں جا کر جشنہ ولادت منائی ہے بھائی کون ہے ہمارے ساتھ اس پر ٹیلی فون پر مدینہ ابھی تو باری نہیں ہے بیچاروں کی آئی ہو لائن کر گی ہو کوئی بیرون ملسہ آپ سے بات کرنا چاہ رہے تھے دیر تو نہیں گئے کافلے کا نام دنگے دیرہ نہیں کرو یار بھولو آپ تین دن کا بولتے ہو چلو آپ نے بہت ہم کو گئے سستہ دیا لیکن ہم انشاءاللہ تیس دن کے لئے سفر کریں گے باہر سے دیکھتے نا کون ہے پانوے دن کے لئے کریں گے بارہ ماہ کے لئے پچیس ماہ کے لئے بلکہ انشاءاللہ وقف مدینہ یہ جان دی ہوئی اسی کی تھی یہ جان دی دی ہوئی اسی کی تھی حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا رائے خدا میں جان بھی دے دیں تو کم یہ ایک جان کیا ہے اگر ہو کروڑوں تیرے نام پر سب کو فارا کروں میں کر لو نیت سنتوں کی تربیت کے واسطے کر لو نیت سنتوں کی تربیت کے واسطے فافلوں میں ہم سفر کرتے کراتے جائیں گے مرحبا بولو مرحبا مرحبا بولو مرحبا مرحبا بولو مرحبا سبحان اللہ نات خوان نے بھی قابلے کا اعلان کر دیا نا کہ ہم سفر کرتے کراتے جائیں گے تو میں نے کل بھی اپنے کو تحریک چلا نہیں قابل ہوں گے میں نے کل ہی نات خوانوں کو جو بھی مل گئے مجھے تھے میں نے کہا تم بھی سفر کرو یار بھلے سارے نات خوان چلے جائیں میں اکیلا نات پڑھوں گا انشاءاللہ جس کو آنا وہ آئیں نہیں غلام کو تو حکم ہے کہ قابلے میں سفر کریں بھائی ٹیلی فون پر کون ہے کول پر بھی ہے کوئی قابلے کی بھائی مطلب یہ کیا مطلب میں اکیلا انشاءاللہ نات پڑھوں گا جب تک ہمت رہے گی انشاءاللہ اگر آپ لوگ سب قابلے میں سفر کرو گے تو درو دیوار سنیں گے انشاءاللہ